نئی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل دھماکہ قیمتوں میں دس یا بیس نہیں پورے تیس روپے فی لٹر اضافہ پیٹرول ایک سو پچاس سے سیدھا ایک سو اسی روپے لٹر ہو جائے گا قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا مہنگائی کے پیدر پیوار غریب کی کمر توڑ دی گھی کی قیمت میں مزید پانس روپے کلو اضافہ درجہ دوم گھی چار سو پچانوے سے بڑھ کر پانسو روپے کلو ہو گیا ادھر چکی مالکان نے آٹھا تین روپے کلو مہنگا کر دیا قیمت نوے روپے سے بڑھ کر ترانوے روپے کلو ہو گئی غلہ منڈی میں گندم کی فیمن قیمت ستائی سو پچاس روپے تک جا پہنس جی عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل سے مشکل تر ہو گیا لاہوریو کے لیے اچھی خبر وزیرعالہ پنجاب نے مفت وائی فائی سرویس بحال کرنے کا حکم دے دیا پی آئی ٹی بی کو ایک ہفتے میں کام مکمل کرنے کا ٹاسک ایک سو چھے ہارٹ سپاٹ ہنگامی طور پر فنکشنل کیے جائیں گے سینٹرل بزنس ڈسٹرک آثارٹی کی ری موڈلنگ کلمہ چاک سے سی بی ڈی میں داخلی اور خارجی راستوں کا ڈیزائن فائنل تین ارب اسی کروڑ سے انڈر پاس کی تعمیر کے ٹینڈر جاری روپے سال ہی کام شروع ہوگا لیبرٹی سے سینٹر پوائنٹ سی بی ڈی ترک فلائی اوور بنے گا لوڈ شیڈنگ کا جن دوبارہ بوتل سے باہر آ گیا لیسکو کا شارٹ فال گیارہ سو میگا وارڈ کا ہنسہ عبور کر گیا شہر میں ہر دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی خواتین کو گھریلو امور کی انجام دہیوے مشکلات پانی کی قلت کا بھی سامنا موسم گرما کی چھٹیوں کا اعلان یکم جون سے 31 جولائے تک چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری سرکاری سکولوں میں ہوم بر کے انتظامات مکمل نہ ہو سکے نئی کتابیں بھی چھٹیوں کے دوران ہی بلیں گے پرائیویٹ سکولوں کو چھٹیوں میں سمر کیمپ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی شہید کونسٹیبل کمال احمد کے گھر آمد شہید کے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا بیوہ سے افسوس میڈیا سے گفتگو میں چیئرمند تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہا انقلاب آ گیا بندے نہیں آئے یہ انقلاب نہیں انتشاک تھا شہید کونسٹیبل کمال احمد کی بیوہ سے ٹیلی فون پر بات حکومت شہید کے لباہکین کو گھر دے گی متاثرہ خاندان کو انصاف دینے کا بھی اعلان کونسٹیبل کمال احمد کو لانگ مارچ روکنے کے لیے کارروائی کے دوران موڈل ٹاؤن میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا سوئی گیس کے میگا منصوبوں کو این نو سی کا بریک چودہ ہزار میٹر گیس پائپ لائن بچھانے میں تاخیر کون کون سے محک میں رکاوٹ ہے ایوان وزیراعلا کو ریپورٹ پیش اقبال پارک والٹن آمی ٹاؤن شامنگر فتیگر مقدس پارک میامیر کولونی کے منصوبے دو سال سے التوا کا شکا لاہور سمارٹ سٹی اور تھانوں کے فنڈز پر تین کروڑ تیس لاکھ کا کٹ فنڈ سڑکوں کی تعمیر اور سفرس کی بحالی پر لگیں گے سمارٹ سٹی کے لیے مختص فنڈ میں نوے لاکھ کا کٹ پولیس ٹیشن کے فنڈ سے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے لیے جائیں گے ای فائلنگ کے لیے مختص فنڈ سے ایک کروڑ لینے کا فیصلہ منکی پاکس کا خطرہ منڈلانے لگا سرکاری ہسپتالوں میں بچاؤں کے انتظامات نہ ہونے کے برابر محکمہ صحت نے الڈ جاری کیا کسی نے کان تک نہیں دھرے ہسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ بنے نہ ہی ڈاکچرز اور عملے کو علاج کے پروٹوکول کا بتایا گیا سرکاری سکولوں کے چار لاکھ حسادزہ کے لیے اچھی خبر سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹرانسفر پالیسی میں نرمی کر دی تب آدلوں کے لیے سکولوں میں دو ایس ایس ٹیز کی شرط ختم کر کے ایک کر دی اطلاع گرمیوں کی چھٹیوں کے درمیان ہوگا ٹاؤنشپ کے مکینوں کا مہنگائی کے خلاف احتجاج حکومت کو کھری کھری سنا دیں محمود زفر قادری ڈاکٹر محمد علیاس قاضی محمد صادق محمد زفر پرویز بھٹی اور دیگر کی نارے بازی ٹاؤنشپ باستی چوک کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھکے دار بجری ڈال کر فرار کئی ہفتوں بعد بھی سڑک تعمیر نہ ہوئی علاقہ مکینوں نے مطالقہ محکموں سے مسائل کے حل کا مطالبہ کر دیا لائسنس ڈیٹا بیس میں خرابی لاہور سمیت پنجاب بھر میں کام بند لرنر پرمیٹ اور ڈبلیکیٹ لائسنس کے لیے آنے والوں کو پریشانی گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد خالی ہاتھ بافسی جیلوں میں بند خواتین قیدیوں کو تھنڈی ہوا کا جھاؤں کا خواتین کی بیرکس میئر کنڈیشن لگانے کا فیصلہ حکومتی کمیٹی نے تجاویز وزیرعالہ کو بھیج دی حتمی فیصلہ حمزہ شہباز کا ہوگا فرہا گوگی کیس میں اہم پیش رافت نیب نے فرہا گوگی کے منیجر کیشئر اور بینکر سمی چار افراد کو شاملے تفتیش کر لیا محمد حارس، محمد عاصف وقار اور مظاہر بے کو نوٹیز جاری تیس میں کو نیب آفیس میں پیش ہونے کا ہوگی ایف بی آر نے ٹیکس ڈیفالٹس کے خلاف کمر کسلی فنجاب میس ٹرانزیٹ آتھولٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمید گیارہ کروڑ ستانوے لاکھ پچاسی ہزار اکبر ڈپٹی کمیشنر نائمہ شمائل کی خیادت میں انسپیکٹر سید وقاس احمد بلال انور نے کارروائی کی داستہ میں ای ٹینڈرنگ کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا منپسند ٹھیکیداروں پر نوازشات برقرار ایکزین گلبرگ زشان گوندل نیکاوانین کی دھجیاں اڑاتی آج دن بارہ بجے ٹینڈر تھا ساڑھے بارہ بجے تک باکس ہی نہیں رکھا گیا مطالقہ افسدران نے ٹھیکیداروں کو رسمی طور پر ٹینڈر دے دیا لاہور ہائی کوٹ کا پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو نظربندی ختم کرنے کا حکم چیف جاسس محمد امیر بھٹی نے لانگ مارٹ سے مطالق درخواستیں نمٹا دیں سی سی پیو بلال صدیقوں میں آنا ڈی آئی جی انویسیگیشن کامران آدل عدالت پیش روئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلوں پر سمات جاسس صداقت علی خان کی سربراہی میں پل بینس نے کیس سنا اپیل کو نندگان کے وکیل منگل کو تلت آئی کوٹ نے سمات 31 میں تک ملتوی کر دی دھماکہ خیز مواد کی برامدگی کا کیس انصداد دہشتگردی کوٹ نے دو ملزمان کو پانچ پانچ سال قید با مشکت سنا دی ملزم وقاس اور جواد کی تمام جائدات بحقے سرکار ضبط کرنے کا حکم جنیب زیا کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا جا بلدیاتی انتخابات کے لیے ہونے والی حلقہ بنیان کا لدم قرار آئی کوٹ کا الیکشن کمیشن کو درخواستوں پر ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن کے روبرو چودہ جون کو پیش ہونے کی ہدایت آئی کوٹ کی فاسٹ ٹریک پولیسی دھائی ماہ میں 170 عرب کے مالیاتی مقدمے کے فیصلے دو ہزار سے زائد مقدمات نمتا دیئے سنگل ڈیویجن بینٹس نے کیس کو دھڑا دھڑ سن کے فیصلے سنا پنجاب میں آئینی بہران نون لیگ کا 31 ماہ سے پہلے گورنر پنجاب کا نوٹفکیشن جاری کرنے پر غور وزیراعظم کی منظوری کے بعد بلیخو رحمان کی بطور گورنر نامزدگی کا نوٹفکیشن جاری ہوتا زمنی الیکشن نئے سیاسی پہلوان میدان میں اتارنے کے لیے تیار پی پی ایک سو اٹھاون سے علیم خان کی خالی سیٹ پر رانہ احسن کی نظر شویب صدیقی بھی امیدواروں کی دوڑ میں شامل پی پی ایک سو سٹھ سٹھ سے نظیر چوہان کی سیٹ خالی ہوئی ماضی میں نیا سلیم ٹکٹ ہولڈر رہے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے سابق ٹکٹ ہولڈر رانہ خالد قادری ٹکٹ کے لیے پور امید کارکنوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے پی ٹی آئی کے اصد کھو کر ڈی سیٹ ہوئے پنجاب کی عوام خود بنائیں گے اپنا بلدیاتی نظام نئے ایکٹ میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کیا ہونا چاہیے میٹرو بولٹن میونسیپل کوپوریشن انتخابات کا موڈ کیا ہونا چاہیے حکومت میں عوام سے یکم جون تک تجاویز مانگے پی ٹی آئی کاف لیگ سے تعلق رکھنے والے تیس لا آف سران فارگ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آصف محمود شاداب جعفری ارشد جانگیر خادم حسین کی چھٹی محمد ایجاز شوکت رعوف صدیق سلیم امتاز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا نون لیگ اتحادی جماعتوں کے انتیس وقلہ بطور لا آف سر تائینار بلال برٹ نوید خلیل کمر الزمان رضا کے مرزا امتاز علاہی اور دیگر شامل ماریا تاریخ ایڈیشنل سیکٹری محکمہ بلدیار تائینار محسن صلاح الدین ڈیپٹی سیکٹری محکمہ خزانہ مکرر محمد علی بخاری کو ڈیپٹی سیکٹری سیویسز محمد عمیر کو ڈیپٹی سیکٹری ایڈمن پی این ڈی لگا دیا گیا پیکٹریوں میں مزدور کی کم از کم مجرد پچیس ہزار سیکٹری لیبر لیاقت علی چٹھا کی زیرے صدارت اجلاس نوکٹر فیصل ظہور ندیم اختر زیغم عباس مزر سمید دیگر افسران کی شرکت بتایا فیکٹریوں میں چار سو فیر پرائس شاپس قائم کی جا چکی ڈی سی لاہور کا مال لوڈ کا دورہ عمر شیر چٹھا نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا بیوٹیفکیشن آف لاہور کے تحت ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کا حکم مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواج احمد حسان سے ملتان روڈ فرنیچر مانکر کے تاجروں کی ملاقات سوہل محمود برٹ نے وفت کی خیادت کی تاجروں نے انکم ٹیکس امیر دیگر مسائل سے آگاہ کیا لانگ مارچ میں جانباد تحریک انصاف کے کارکون فیصل عباس کی نماز جنازہ آدھا شفقت محمود اسلم اقبال زبیر خان نیازی کامران عباس چودری عظمت کی شرکت نماز جنازہ مرفان احمد مغل علی امتیاز شہزاد احمد اور فہین خان صلیل دیگر شریف آزمین حج کے لیے الحمرہ ہال میں تربیتی سیشن ماسٹر ٹرینرز نے آزمین کو انتظامی امور اور مناس کے حج بتائے دار الحجاج لاہور سے نو ہزار آزمین حج سعودی عرب روانہ ہوں گے شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز کا کارنامہ سینہ کھولے بغیر دل کا کامیاب آپریشن چھوٹے سے سراخ کے ذریعے مریضوں کی سانسے بہار ڈاکٹر فیاض حیدر حاشمی کے سرگراہی میں آٹھ کھنی ٹیم نے پانس کامیاب آپریشن کیے پروفیسر ڈاکٹر اکیل احمد ڈاکٹر وسیم رحمان ڈاکٹر موسن محمود ڈاکٹر یاسر علی شامل پروفیسر محمود علی ملک پروفیسر جعوید اکرم پروفیسر قاضی محمد سعید کی شرکت عدب سے محبت کرنے والے کھچے چلے آئے بہترین انتظامات پر منتظمین میں شیلد تقسیم پروفیسر ڈاکٹر سعادت علی کی کتاب پنجابی شاعری تیموسیقی دا سنبند کی رنمائی پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان پرویس پارس فہیم مظہر شان اختر علی عامر علی خان ڈاکٹر سغرہ صدف سمیت دیگر شخصیات شریف سربراہ پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کی سالگیرہ ساتھی ڈاکٹرز اور دوست احباب کی جانب سے مبارک بار اور نیو اتفاق لب نے حمین میموریل ٹی ٹوانٹی فرکٹ ٹورنامیٹ جیت لیا فائنل میچ میں ارفان سپورٹس کو تین وکٹوں سے شکست سابق ایم پی اے حافظ نمان اور حافظ محمد شفیق مہمان خصوصی تھے